بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں پناہوں گی بہت ہی مزے دار چاول تو جس کو ہم چکن اور ویجیٹیبل کے ساتھ بنانے والے ہیں اور چائنیز اور بریانی کو بھول جائیں گے یہ والے چاول کھا کر تو یہاں میں نے لیے ہیں تین کپ چاول ریگولر جو کپ روٹے ہیں ان کے ساتھ میں نے میجرمنٹ کیا ہے تین کپ چاول ہیں ان کو اچھی طرح چون کر ساپ کیا ہے اور تین سے چار تفاہ میں نے ان کو اچھی طرح دھول گیا ہے دونے کے بعد نیم کرم پانی میں میں نے اس کو بھول دیا تھا اور پانی ہمارا بوائل ہو چکا ہے ایک دیجکی میں تو چاول ایڈ کر دیں گے اس میں اور اس طرح چاولوالا برکن ہے وہ ساپ کر دیں گے اور چمچ ہم اس میں چلا دیں گے ایک بار پرس ٹائم چمچ لانے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک ون ٹیبل سپون نمک جائے گا اس میں اس سے بہت زیادہ قرارہ پن آئے گا نمک چاولوں کے اندر چلا جائے گا اور یہاں میں نے دہی یہ ہے ایک پیالی اس میں ڈالیں گے بیانی مسالہ یہ میرے پاس ہاف پیکٹ پڑا ہوا تھا تو میں سارا ہی اس میں یوز کروں گی اور لیمن کا جوس ایڈ کر دیں گے جو چاولوں میں کھٹاس پیدا کرے گا اس سے بہت اچھا ذائقہ آئے گا اور چاول جڑیں گے بھی نہیں کھلے کھلے بنیں گے اور ذائقہ بھی بہت اچھا آئے گا تو اگر آپ نہیں شامل کرنا چاہتے تو نہ کی دیں برنا تو اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے مکس کریں گے اچھی طرح دہی کو یہ سارا بیٹر تیار ہو چکا ہے اور چاول بھی ہمارے ڈیڈی ہو چکے ہیں اب ان کو چان لیں گے اور لیمن جو میں نے چاولوں کے اندر بھی ڈال دیئے تھے جو لیمن کے چھلکے تھے اس سے بھی چاولوں کا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور کھلے کھلے چاول بنتے ہیں اور یہاں ایک طرح بڑے دیج کے میں میں نے خاک کپ آئل لیا ہے تو گی یا آئل کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں میں نے رفلی سلائس کیا ہوا پیاز ایڈ کر دیا ہے تو اس کو گولڈن براؤن کریں گے تو اب اس میں ایڈ کر دیں گے سبز میٹھیں تین سے چار ادر اور ساتھ ہی میں نے ایڈ کر دیا ہے پیاز گرین والا پیاز تو چکن میں نے ایڈ کر دیا ہے ایک پیالی کے برابر چکن میں نے لیا ہے باریک باریک سلائس کر لیا ہے مجھے بہت جلدی سے یہ ڈیش بنانی تھی تو میں نے اس کو بانلیس چکن کا ہی یوز کیا ہے تو یہ بڑی جلدی بننے والی ڈیش ہے اور اس میں بریانی اور چائنیز دونوں کا ذائقہ ہے ڈیفرنٹ سٹائل سے بننے ہوئے یہ چاول ضرور آپ سب کو پسند آئیں گے انشاءاللہ تو اس میں ایڈ کر دیں گے ایک پیالی کے برابر آلو جو میں نے اس طرح موٹے موٹے کیوبز بنا لیا ہے یہ چکن کے ساتھ ہی ان کو میں فرائی کروں گی اس سے یہ ہوگا کہ آلو کے اندر چکن کا ذائقہ اچھی طرح آ جائے گا اور آلو جو نرب ہو جائیں گے اور چکن کے ساتھ آلو کو فرائی کرنے کا ایک اور بھی مقصد ہوتا ہے کہ جو چکن کی ایک مقصود سمیل ہوتی ہے بڑی جلدی ختم ہو جاتی ہے اور یہاں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اس کو تقریباً ایک منٹ فرائی کرنے کے بعد میں نے خواب کپ کے برابط پانی ایڈ کر دی ہے تاکہ ہمارے جو آلو ہیں وہ اچھی طرح گل جائیں اور نمک ایڈ کر دی ہے میں نے ون ٹیبل سپون جو اچھی اچھا ٹیسٹ لے کر آئے گا آلووں اور چکن کے اندر اور ڈھک کر رکھیں گے تقریباً ٹی منٹ کے لیے اور یہ ہماری سبزیاں ہیں ایک کپ مطر ایک پیالی بندگو بھی اس کو دیس طرح میں نے پاٹلی ہے شملہ مچ پیالی جو ہم چاولوں میں جوش کریں گے اور یہ ساری ویجیٹیبل اس میں شامل کر دیں گے لیکن ابھی نہیں ابھی اس کا سارا پانی کسک ہو چکا ہے اب کالو خوڑے نرم ہو چکے ہیں آلووں کو میں نکال لوں گی اور یہ دیکھیں چکن کو میں اچھی طرح تین سے چار منٹ مزید اس کو فرائی کروں گی اور پھر سبزیاں اس میں ایڈ کروں گی جو ہم نے تیار کر کے رکھی ہیں تو چکن کے ساتھ سبزیوں کو بھی ہم فرائی کریں گے تاکہ اس میں فرائی کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ آ دے اور تھوڑا سا نمک میں نے ایڈ کیا ہے اس میں میں نے اس ٹائم پہ چائنیز نمک بھی ایڈ کیا ہے تھوڑا سا اور جو میں نے دہین پریانی مسالے والا تیار کر کے رکھا تھا وہ بھی اس ٹائم پہ ایڈ کر دیں گے تاکہ سبزیوں کے اندر اچھا سا ذائقہ آئے اور سبزیاں گل بھی جائیں اور مسالہ ہمارا کلکل پریڈی ہو جائے اور ٹو این وان ایک ہی ٹائم میں دونوں کام ہو جائیں گے اور یہاں میں نے ریگولر نمک استعمال کیا کالی میچ کا ہاف ٹی سپون میں نے کالی میچ کا ایڈ کیا ہے تو اکل و اکر سبزیاں گلنے کا انتظار کریں گے یہ دیکھیں سبزیاں گل چکی ہیں سرکے کا استعمال کریں گے جو چاولوں کے اندر اچھا سا ٹیسٹ لے کر آئے گا کھوٹی کھٹے کھٹے چاول بن کر تیار ہوں گے جو بچوں کو کھوٹی اچھے لگتی ہیں تو سرکہ ڈالنے سے سبزیاں کا کلر بھی خراب نہیں ہوتا یہاں میں نے چاول چھانے تھا تو اس کے اندر سے میں نے چھلکیں نکال لیا ہیں لیمن کے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے کھلے کھلے چاول بن کر تیار ہوں گے اور سرکے کھٹے ہیں ٹھوٹ کھول پر دکل گا کر 3 سے 4 منٹ دم پر رکھیں گے اور ان کو پلٹا کھٹے ہیں کہ یہ کیسے بنے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں بہت اچھی خوشبہ آرہی ہے بھریانی اور چائنیز کو بھول جائیں گے یہ والی ڈیسٹ کھا کر اور بہت ہی جلدی بننے والی ڈو ان وان ریسیپی ہے دونوں جائکے اس کے اندر ہیں ہم بچوں نے بہت شوق سے کھائے تھے آپ کو بھی اچھی لگے گی اگر آپ کو آج کی یہ ریسیپی واقعی اچھی لگی ہے تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں فیملی فرنڈ کے ساتھ اور فیڈبیک ضرور دیا کریں کہ آپ کو یہ ریسیپیز کیسی لگتی ہیں کچھ رہیں آپ آگ رہیں یہ دیکھیں اس کا ٹیکسر ماشاءاللہ بہت کھلے کے لئے اور بہت جوسی لگ رہے ہیں اگلی اور نئی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنی دعا میں یاد رکھیے